موسیقی سقوط حلب کا بھیانک اور دلخراش موقع دیکھنا شاید امت مسلمہ کے نصیب اور شام کے بے آسراؤں کا مقدر تھا امریکہ کی دوغلی پالیسیوں اور بشار رجیم کے سرپرستوں کی ملی بھگت سے حلب کو جس خون کے دریاں میں دھکیل دیا گیا ہے امت مسلمہ اس زخم کو بمشکل سہ پائے گی ایسا زخم جو ہر لمحے اپنا احساس دلاتا رہے گا ایک ایسی چوٹ جو ہر نئی چوٹ پر دوبارہ تازہ ہوگی دسمبر کی سر دراتوں کو سڑکوں پر بکھرے شامیوں کے بے گور و کفن لاشے شیرخواروں کے کٹے ہوئے جسمانی آزا اور روس اور بشار افواج کے بامبارود کی گن گرج شاید انسانیت کے اسحان پر دستک دے پائے لیکن امت نے اتنے تھنڈے پیٹوں حلت کا سقود برداشت کر لیا نہ کہیں آ اٹھی نہ کہیں سے فغان سنائی دی نہ کسی نے عشق بہائے نہ کوئی دکھ بانٹنے کو آیا فضاء زمین دائیں بائیں ہر جانب ظالموں کے لشکر کے نرغے میں موت کو اپنی آنکھوں سے بے بسی سے دیکھنے والے شامیوں نے اس گھڑی کیا سوچا ہوگا ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ خود کو امت مسلمہ کے جسد کا ایک حصہ سمجھتے ہوں گے انہیں اپنے امتی جسم کے دیگر بے حص اور فالی زدہ آزا کی مجرمانہ بے رخی اور خاموشی پر کس قدر ہجاب آیا ہوگا چار سال تک حلب بے اپنی عزت و ناموس کے لیے لاکھوں جانے دینے والے امت مسلمہ کے وہ سرفروش اور ان کی پاکیزہ عزت و عصمت والی بیٹیاں بہنیں اور مائیں اپنے تحافظ اور حقوق کی آدائیگی کے ذمہ داران امت مسلمہ کے حکمران اور عالمی مقدر اداروں کے متعلق سوچ کر کس قدر کرب بے ہوں گی بشار رجیم کے غنڈوں اور رافیزی بیڑیوں سے اپنے تقدس کا دامن چاک ہونے سے بچانے کے لیے ملبوں تلے دب کر جان دینے والی حلب کی بیٹیوں کے خون کا کوئی تو حساب لینے والا ہوتا اپنے مفادات کے لیے دشمنوں سے بھی معایدے کر لینے والے مسلم حکمران کیوں اقوام متحدہ کی زبان بول کر لفظی ہیر پھیر سے اپنے آپ کو بری و زمہ سمجھتے رہے حلب پر بشار افواج کی پیش قدمی کے بعد جس صفاقیت سے انسانیت کو روندہ گیا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں کہ بشار الاسد، ایران اور شیعہ ملیشیائیں مل کر حلب کے مارکے میں چار سال تک بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے کس قدر بے چین ہیں کیونکہ بارہ دسمبر کی شام سے ہی بشار افواج، شیعہ ملیشیائیں اور روس نے مل کر حلب کے شہر بسیج میں انتہائی تباہکن حملے کیے جو تحال جاری ہیں حلب سے نقل مکانی کے لیے نکلنے والے دس ہزار افراد کو بھی شامی فورسز دربدر کر رہی ہیں جگہ جگہ انہیں سرعام گولیاں ماری جا رہی ہیں بشار افواج اور شیعہ دہشتگرد ماہوں سے بچی چھین کر ان کے سامنے قتل کر رہے ہیں اقوام متحدہ اور عالمی قوتیں یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے باوجود کوئی بھی عملی اقدام کی جانب توجہ نہیں دے رہے انسانی تاریخ کے اس بدترین علمیے پر خاموش پوری انسانیت ہی اس جنم میں بلاواسطہ شریع کے جرم ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو